نمسکار کسان سمچان میں آپ سبی کا سواگت ہے سب سے پہلے مکھے سمچان کنٹریہ سہکاریت منطریا مچشانے مہراش میں دینک سکل دوارہ آئیو جیس سہکاریتہ کارکرم میڈیا بھاگ کہ سہکاریتہ نے کرشی اور گاؤں کی تصویر بدلنے میں نبھائی اہم بھومی کا اگلے تین سال میں دو لاکھ پراتھ میں کرشی رنڈ سوسائٹی بنانے کا لقش ہے کنٹریہ ویت منطری نرملا سیترمن کی ادھی حکشتہ میں نئی دلی میں ہوئی جیسٹی پریشت کی انہوں چار فی بیٹک کھلے راپ پر جیسٹی کو کیا گیا شونی جبکہ پری پیکشت اور لیبل راپ پر لگے گا پانچ فیصد جیسٹی پینسل شاپنے پر جیسٹی کو کیا گیا اٹھارہ سے بارہ پرتیشت آٹھ اکی قیمتوں میں کمی کے لیے بھارتیہ خادیہ نگم کی کوشش جاری نگم تیسری ای نیلامی کے ذریعے بیچکا گیارہ دشمراف ساتھ دو ایل ایم ٹی گے ہوں بائیس وروری کو پراتا گیارہ بجے شروع ہوگی تیسری ای نیلامی پہلی اور دوسری ای نیلامی کے دوران بیچا گیا کل بارہ لاکھ میں ٹرک ٹن گے ہوں خبریہ وستار سے کینڈرے کرشی ایوم کسان کلیان منتری نرین سنگھ تومر نے رویوار کو جائپور کے چودری چرن سنگھ راشفرے کرشی وپنن سلسطان کے چطور دکشان سامارو ایوم انکیویشن سینٹر کے لوکارپن کاریکرم میں بھاگ لیا اس افسر پر تومر نے کہا کہ آج میں نیام سلسطان میں آ کر گورانویت محسوس کر رہا ہوں ودیہارتیوں کے لیے دکشان سامارو بہت اہم ہوتا ہے تومر نے ڈگری لینے والے سبھی چھاتروں کو شبکام نائے دیں تومر نے کہا کہ بھارت کرشی پردھان دیش ہے اور اس شیطر میں روزگار کی انگینت سمبھاونائے ہیں کرشی کا چھتر ہمارے دیش کے لیے مہتبون چھتر ہے بڑا بھاگلک چھتر بیوین جلوائیوں کا چھتر اور بڑی آبادی کی کھیتی اور کسانی میں روچھی اور اس کی آجیبی کا کھیتی پر نرون کرنا یہاں ہم سب کے لیے نشت روپ سے آج ایک چنوٹی کے روپ میں ودوان ہے کرشی کا چھتر مہتبون بھی ہے لیکن اس شیطر میں لوگوں کی روچھی بڑھے یہ ہم سب لوگوں کی ورطمان سمجھ میں جمعواری بھی ہے کیندرک کرشی ایمام کسان کلیان منتری نری سنگ تومر نے آگے کہا کہ کرشی شیطر میں لوگوں کی روچھی بڑھے یہ ہماری ذمہ داری ہے پہلی پراتمکتہ ہے کرشی کا شیطر آجیوی کا کا شیطر بنے کرشی منافع کا سوادہ بنے کرشی آٹھ میند بھڑتا کا شیطر بنے ہماری پریاسوں کے کسان کو اس کی اوپچ کا پورا دام ملے اور انہیں بچولیوں سے کیسے بچائے جائے اس پر بھی فوکس ہو کرشی کا چھتر منافع کا چھتر بنے کرشی کا چھتر آجیوی کا اپلد کرانے والا چھتر بنے کرشی کے چھتر میں نئی پیڑی کا آکرسن بڑھے کرشی کے چھتر میں جو لاغت ہے وہ کم ہو کرشی اتپاد کا کسان کو واجب دام ملے یہ تمام ساری چنوٹیاں ہیں جن چنوٹیاں کا سمہدان کرنے کے لیے ٹیکنولوجی کا اپیوک کرتے ہوئے کے اندر سرکار اور راجی سرکار سفلتم پریتنے کے اور بڑھ رہے نرین سنگھ دوبا نے کہا کہ گرامین جوا گاؤں میں ہی کھیتی کا روزکار لگا کر اپنی عجیوی کا کما سکتے ہیں اور بہتر جیون جی سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیکنولوجی کا پریوک کر کے انت کھیتی کی جا سکتی ہے کسان کا اتپار اور وہ بپڑن کی اور جائے اس میں دوری بہت کام ہے کیونکہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کم دوری کو سدوپیوک کیا جائے اور پوری طرح پارڈ دیا جائے تو کسان کو باجب دام ملنے لگے یہ باجب دام ملے اس کے لیے ٹیکنولوجی کو اپیوک کرنا اور نیام جو پروڈکٹ ودیارتی کے روپ میں اتپن کر رہا ہے اس پروڈکٹ کی پوری ارجہ کسان کو فائدے میں لانے میں لگانا تو نشید روپ سے ہم اس لشکوں پورا کر سکتے آگے ملیں گے اگلی خبر کی طرف کینٹری سہکاریتہ منتری امید شانش انیوار کو مہراش میں دینک سکل دوارہ آئیو جید سہکاریتہ کارکرم میں بھاگ لیا کارکرم میں انہوں نے کہا کہ سہکاریتہ میں مہراش مہاتپون کاری کر رہا ہے کچھ گینے چونے راج اچھا کر رہے ہیں اس میں سے ایک مہراشت ہے اور یہاں سہکاریتہ سالوں پرانی راجرسی چترپتی ساہو جی مہراجوں نے کاسط کاروں کے لیے ایک سہکاری سنسطہ کا نرمان کیا اور سہکاری بینک کی بھی شروعات سو سال کے پہلے کری تھی اس کے بھی پہلے کوپریٹیو یہ مہراشتہ کا سبھاؤ رہا ہے اور مہراشت نے کوپریٹیو کے کشیتر میں سب سے اچھے کام کرنے والے راجیوں میں سے ایک راج بننے کی کھیاتی پورے دیس بھر میں مہراشت کے کوپریٹیو کارکرتاؤں نے پرابط کی ہیں ہمیشہ نے کہا کہ سہکاریتہ نے کرشی اور گاؤںوں کی تصویر کو بدل دیا ہے اس کڑی میں اپنا کیول گیہوں اور دھان کی بیس پرتیشت خریداری کی جاتی ہے بلکہ گرامین وکاس میں بھی سہکاریتہ نے مہتپون بھومی کا نبھائی ہے یہوں کی خریدی دیس بھر میں تیرہ پرتیشت تھرٹین پرسنٹ کوپریٹیوز کرتے ہیں دھان کی خریدی چاول کی خریدی ٹوینٹی پرسنٹ کوپریٹیو کرتے ہیں اور دیس میں اتپاد ہونے والا ارورک خاد اس کا ٹوینٹی پھائیو پرسنٹ آج کوپریٹیوز سوسائٹیوں کے مادیم سے ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرامین جگت کی ارثویوستہ کو اگر بہت بڑا تھرشت سہکاریتہ کا نہ ہو تو یہ ارثویوستہ اتنی پنپی نہ ہوتی بڑی نہ ہوتی کئی سارے کشتروں میں اربن بینکنگ کی سویدائیں اور سیڈل بینک بھی بنے بلٹی سٹیٹ بینک بھی بنے کوپریٹیو کریڈٹ سوسائٹیوں کا ایک بہت بڑا جالہ ہمارے دیش کے اندر پھیلا ہے اور ایک ایک صدی پورانی کوپریٹیو کریڈٹ سوسائٹیوں امیر شاہ نے کہا کہ دیش میں پہلی بار پی اے موڈی کے نیترطر میں سہکاریتہ منترالے منایا گیا اس منترالے نے سہکاریتہ کی مادھیم سے گرامیل وکاس کو ایک نئی دشا پردان کی نریندر موڈی سرکار نے تیہ کیا دیش کے پردان منتری جنہیں نینے کیا کہ نئے سہکاریتہ منترالے کی ستھاپنا کی جائے تب ہی سہکاریتہ کے سارے پرسنوں پر فوکس ہو پائے اور میرا سو بھاگ یہ ہے کہ دیش کا سب سے پہلا سہکاریتہ منتری بننے کا بھاگیا میرا ہی آیا اور میں آج آپ سب کے سامنے اپس دیتے ہوئے ہمارے سمیدان نرماتاؤں نے سہکاریتہ کو کینڈر اور راجتہ دونوں کے کاریکشتر میں جرور رکھا ہے مگر مکہتوے سہکاریتہ راجیوں کا وشہ ہے کینڈری ویتمنتری نرملا سیدھرون کی ادھیکشتہ میشنیوار کو نئی دلی میں جی ایسٹی پریشت کی یوننچاس بھی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں کئی فیصلے لیے گئے جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں راجیوں کو جی ایسٹی معافظہ دینے کی خوشنہ کی گئی بیٹھک میں راجیوں کو جون کے لیے کل سولہ ہزار نو سو بیاسی کروڑ روپے کا معافظہ دینے کا فیصلہ بھی لیا گیا ویتمنتری نے کہا کہ سولہ ہزار نو سو بیاسی کروڑ روپے کا سارا بقایا جی ایسٹی کمپنسیشن سے ایس جاری کر دیا گیا ہے اکتیس مائی تک جی ایسٹی کاؤنسل پانل نے تمام بقایا پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب جون تک کے ڈیوز باقی ہیں جنہیں جلد ہی کلیر کر دیا جائے گا پورے جی ایسٹی معافظہ کا بقایا سولہ ہزار نو سو بیاسی کروڑ روپے ہے جی ایسٹی کی بیٹھک میں قید پاتو پر ٹیکس میں کمی بھی کی گئی ہے جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں پینسل اور شاپنا پر جی ایسٹی کی درے گھٹانے کا فیصلہ ہوا ہے پینسل اور شاپنا پر جی ایسٹی درے اٹھارہ پرتیشت سے گھٹا کر بارہ پرتیشت کر دی گئی ہیں بیٹھک میں راب، لکوڈ، گوڑ پر لگنے والا ٹیکس بھی کم کیا گیا ہے اس پر جی ایسٹی کی در کو اٹھارہ فیصل سے گھٹا کر شونیا کر دیا گیا ہے اگر یہ پری پیگشٹ اور لیبل ہے تو اس پر پانچ پرتیشت کی در سے ٹیکس لگے گا آئیٹم آن راب ادھکتر اترپردیش اور دوسرے کٹوٹی کرنے کا فیصلہ لیا ہے ترل گھڑ یعنی راب پر جی ایسٹی شونیا کر دیا گیا ہے جبکہ لیبلڈ اور پیکشڈ راب پر جی ایسٹی اٹھارہ سے کم کر کے پانچ پرتیشت کر دیا گیا ہے وہیں ٹریک ٹریکنگ ڈیوائس اور ڈیٹا لگرز پر جی ایسٹی اٹھارہ پرتیشت سے کم کر کے کچھ شرطوں کے ساتھ شونیا کر دیا گیا ہے اور بھارتی اکھاتی نگم تیسری ای نیلامی کے ذریعے دیش پر کے چھہ سو بیس ڈیپو سے گیارہ دشام لفظہ دو ایل ایم ٹی گے ہوں کی بکھنی کی پیشکش کر رہا ہے تیسری ای نیلامی کے لیے جن بول کرتاؤں نے سترہ فروری دوہزار تیس کی دس بجے صبح تک ایم جنکشن کے ای پورٹل پر اپنا پنجے کرن کرا لیا ہے انہیں بائیس فروری دوہزار تیس کی ای نیلامی میں حصہ لینے کی انمتی ملے گی ای ای ایم ڈی چما اور اپلوڈ کرنے کی انتیم تثیق کس فروری دوہزار تیس ڈھائی بجے دوپہر تک ہے تیسری ای نیلامی بائیس فروری دوہزار تیس کو گیارہ بجے صبح شروع ہوگی بھارت سلکارنے پورے دیش میں او ایم ایس ایس ڈی یوشنا کے مانتی ہم سے گے ہوں کی بکری کے لیے آرکشت ملیے کو سنشودھت کیا ہے اب ایف اے کیو گے ہوں کا آرکشت ملیے پورے بھارت میں اکیس سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل ہوگا اور یو آر ایس گے ہوں کا آرکشت ملیے اکیس سو پچیس روپے پرتی کوئنٹل ہوگا یہ نرنے یہ سنشت کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ گے ہوں اور آرٹی کی قیمت کو اور کم کرنے کے لیے دیش بھر میں نیونتم سمان آرکشت ملیے پر گے ہوں اپلپت کر آیا جا سکے دیش میں آئیوجیت کی جائے گی دیش میں گے ہوں اور آرٹی کی بڑھتے قیمتوں سے نبٹنے کے لیے منتروں کے سمہ دوارہ کی گئی سفارش کے انسار بھارتیے کھا دے نگم کھلے بازار سممندی بکری یوشنہ کے تحت ویبھن مادیموں سے کینڈری پول سٹاک سے تیس الیمٹی گے ہوں سٹاک بازار کو جاری کر رہا ہے پہلی اور دوسری این علامی کے دوران کل بارہ لاکھ میٹرک ٹن گے ہوں بیچا گیا جس میں سے اٹھانویں لاکھ میٹرک ٹن گے ہوں بول ہی کرتا اور دوارہ پہلی اٹھا لیا گیا ہے جس کے پردنام سب روپ گے ہوں اور آٹی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے آگے مڑیں گے آریانہ کے حسان میں اتری شیطر فارم مشینری پریشکشن ایوام پریشکشن سنستان میں 18 سے 20 فروری 2023 تک چلنے والی کرشی درشن ایکسپو کاؤدھ گھاٹن چنیوار کو راجی کے کرشی ایوام کسان کلیان منتری جے پی دلال نے کیا اس افسر پر سنستان کی نیدیشک ڈاکٹر مکیش جین نے بتایا کہ بھارت سرکار کی ویشیش مہیم کے انترگت یہ ورش انتراشتی ملٹس ورش 2023 منایا جا رہا ہے اس کو لے کر سرساروڈ حسار ستھت اتری شیطر کرشی مشینری پریشکشن ایوام پریشکشن سنستان میں 18 فروری سے 20 فروری تک تین دیوسیے بھاویے کرشی میلے کا آئیو جن کیا جا رہا ہے جس میں ملٹس ورش ان سے سمندت کرشی انتروں کی دھوم رہے گی اس کرشی میلے میں کسانوں کے لیے پرانی سپری تکنیک کی پیقشہ ڈرون دوارہ فصلوں میں سپری کے پریوک کی تکنیک کی جانکاری بھی سنستان دوارہ کسانوں کو پردان کی جا رہی ہے کسانوں کے لیے یہ تکنیک ابھی نئی ہے اور دیرے دیرے لوگ اسے اپنا رہے ہیں ڈرون کے دوارہ کی اٹھ ناشکوں کا سپری کرنے کی تکنیک کو کیندر سرکار بھی بڑے سطر پر پرموٹ کر رہی ہے ڈرون خریدنے کے لیے کیندر سرکار دوارہ کسانوں کو اچھی خاصی سبسیڈی بھی پردان کی جا رہی ہے کرشی منترالے کے اترکت اپائیوک ڈاکٹر وی اینڈ کالے نے کسانوں کو سمبودت کرتے ہوئے ملٹس کے مہتب ڈرون تکنیک فصل افشیش پربندن کرشی شیٹ میں نوچاروں کرشی مشینی کرن کے لیے بھارہ سکار دوارہ اٹھائے گئے مہاتپون قدموں ایوان پہل کے بارے میں بتایا کیندرے وانی جی اور ادھیوک منتری پیوش گویل نے دوہزار بائیس تیئیس کرناٹک فصل سیزن کے دوران کم اتپادن کو دیکھتے ہوئے پنجکرد اتپادکو دوارہ اتپادد ادھیشیش دھوانکش اپچارد ورجینی تمباہو اور گیر پنجکرد اتپادکو دوارہ اتپادد انادرکرد دھوانکش اپچارد ورجینی تمباہو کی بکری کی عنومتی دینے پر وچار کیا ہے کرناٹک میں اس فصل سیزن کے دوران چالیس ہزار دو سو سات کسانوں نے ساٹھ ہزار ساسو بیاسی ہیکچر شیطر میں ایف سی وی تمباہو کی کھیتی کی جون اور جولائی دو ہزار بائیس کے مہینوں کے دوران نیرنتر بارش کے قرن تمباہو بوٹ دوارہ نردھاری سو ملین کلوگرام کے فصل آکار کے مقابلے کرناٹک میں ایف سی وی تمباہو کا کل اتپادن انسٹھ دشم لف سات آٹھ ملین کلوگرام رہا ادیشیش ایف سی وی تمباہو کی بکری پر کوئی آرتک دند نہیں لگانے کہ نرنے سے کرناٹک کے کسانوں کو اس فصل سیزن میں کم اتپادن کے کارن ہوئے نقصان کی بھرپائی کرنے میں بہت لاب ہوگا یہ سوچ ایف سی وی تمباہو کسانوں کو کم اتپادن اور کم آئے کے کارن ہوئی ان کی ویتیر دردشہ سے اُبھرنے میں پراتھمیک ساہتہ کرے گی اور اتپادکوں کو ان کی آجیوی کا جاری رکھنے میں بہت ساہتہ کرے گی بات کریں گے منڈی بھاؤ کی دیکھتے ہیں کیا رہا دیش پر کی منڈیوں میں بھاؤ کرشیو پج منڈیوں میں گے ہوں کے آوک سامان میں بنی ہوئی ہے بھاؤ کی بات کریں تو کھاتے گاؤں اور جیپور منڈی میں گے ہوں کے بھاؤ بڑھے تو وہیں گازیاباد اور شہجاپور منڈی میں گے ہوں کے بھاؤ میں نرمی کا رکھ رہا ایک بارک نیٹ کے مطابق مدھی پردیش کی کھاتے گاؤں منڈی میں اس دوران گے ہوں کے سودوں میں بڑت کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں سترہ فروری کو گے ہوں کا بھاؤ تھا دو ہزار ایک سو روپے اٹھارہ فروری کو اس کے سودے سو روپے چڑھ کر دو ہزار دو سو روپے پر ہوئے مہی راجستان کی جیپور منڈی میں اٹھارہ فروری کو گے ہوں کا بھاؤ تین روپے کی معمولی بڑت کے بعد دو ہزار چار سو پانچ روپے سے دو ہزار چار سو آرٹھ روپے ہو گیا اتھار پردیش کی طرف رکھ کرے تو یہاں کی گازیاباد منڈی میں سترہ فروری کو گے ہوں کا بھاؤ رہا دو ہزار پانچ سو پچھاس روپے اٹھارہ فروری کو اس کے بھاؤ میں بیس روپے کی گراوٹ آئی اور بھاؤ ہو گیا دو ہزار پانچ سو تیس روپے راجستان کی ہی شانجاپور منڈی میں سترہ فروری کو گے ہوں کا بھاؤ رہا دو ہزار چھے سو اسی روپے اٹھارہ فروری کو اس کے بھاؤ میں پانچ روپے کی نرمی آئی اور بھاؤ 2675 روپے پر آ گیا چالو روی سیزن میں گیہوں کی بوائی بیتے سال سے آگے چل رہی ہے کرشی منترالی کی اور سے جاری تازہ آکڑوں کے انصار تین فروری تک روی گیہوں کی بوائی کا شکر فل 149,000 ہیکٹیئر بڑھا ہے سال 2022 کے لیے روی گیہوں کی بوائی 3,43,23,000 ہیکٹیئر میں ہو چکی ہے جبکہ بیتے سال اس دوران روی گیہوں کی کھیتی 3,44,84,000 ہیکٹیئر میں ہوئی تھی خریشی اوپج منڈیوں میں ان دنوں سرسوں کی آوک ساماننی سے کم ہے بھاو کی بات کرے تو شنیوار کو جیپور منڈی میں سرسوں کے سودوں میں مضبوطی کے ساتھ کاروبار ہوا مہی سورتگڑ اور گازیاباد منڈی میں سرسوں کے بھاو میں نرمی درش کی گئی بھاو پر نظر ڈالے تو ایک باک نیٹ کے انصار راجستان کی جیپور منڈی میں اس دوران سرسوں کے بھاو میں منڈی میں بھی سرسوں کے سودے گراوٹ کے ساتھ ہوئے یہاں سترہ فروری کو اس کا بھاو رہا پانچ ہزار آٹھ سو روپے جو کہ اٹھارہ فروری کو دو سو روپے ٹوٹ کر پانچ ہزار شے سو روپے پر آ گیا چالو روی سیزن میں سرسوں کی بھاوی نردھارت لکشے سے آگے چل رہی ہے خریشی منترالی کی اور سے سال دو ہزار بائیس تیس کے لیے جاری تازہ آنکھڑوں کے انصار تین فروری تک روی سرسوں کی بھاوی اٹھانوے لاکھ دو ہزار ہیکٹیئر میں ہو چکی ہے جبکہ بیتے سال اس دوران بھاوی کا شکر فر اکیانوے لاکھ پچیس ہزار ہیکٹیئر رہا تھا یعنی اس سال روی سرسوں کی بھاوی بیتے سال کے مقابلے چھ لاکھ ستتر ہزار ہیکٹیئر آگے ہے پھر اب بات کریں گے موسمی کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھیں اپنی کھیتی کا خیال آئیے دیکھتے ہیں کنکڑ کے کسان اس سمیں کالی مرش تربوز لوویا اور سیم کی تڑائی کرتے رہے اس کے ساتھ ہی یہاں بھنڈی اور موسم کی بھائی بھی جاری رکھیں یہیں سمیں دھان کے کھیتوں میں پانچ سینٹی میٹر جلستر بنائی رکھیں وہیں مدی مہاراشتر میں تیار مکہ, جوار, کابولی چنا چنا اور کسون کی کٹائی کریں یہیں سمیں انگور اور سٹروبیری کی تڑائی کے علاوہ حلدی کی کھدائی کریں مدی مہاراشتر میں ہی فلحال باجرہ اور تل کی بھائی جاری رکھیں یہیں موسم کی کھیتوں میں نرائی گھڑائی کریں اس کے ساتھ ہی یہاں گیہوں اور گننے کے علاوہ سبزیوں اور باغوں میں ضرورت کے انسار سیچائی کریں یہیں سمیں پیاس کو کیٹوں سے بچائیں مرات وڑا کے کسان جوار کی کٹائی اور حلدی کی کھدائی کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی یہاں انگور اور چیگو کی تڑائی بھی جاری رکھیں مرات وڑا میں ہی گیہوں اور موسم کی کھیتوں میں باغوں میں سیچائی کریں یہیں سمیں سبزیوں کے کھیتوں میں کھرپدوار بھی نیانتریت کریں اس کے ساتھ یہاں کیلے کے پودھوں پر مٹی چڑھانے اور سہارا دینے کے علاوہ سیچائی کریں یہیں گننہ اور پیاس کو کیٹوں سے بچائیں وہیں ویدھرپ کے کسان کسوم اور اگیتی کابولی چنے کی کٹائی کریں یہیں سنشت سیچائی کے ساتھ کرشپ کالینتل موہ اور بھنڈی کی باغی جاری رکھیں اس کے ساتھ یہ سبزیوں کی باغی کا کام پورا کر لیں ویدھرپ میں ہی دھان کے کھیتوں میں تین سے پانچ سینٹی میٹر جلزتر بنائے رکھیں تربوچ کی باغی کے لیے تین دشم لاؤ ساتھ سے پانچ کلو بیج ایک ہیکٹیر کے لیے پریابت ہیں تربوچ کی باغی کرتے سمیں پنگتی سے پنگتی کی دوری دو سو پچاس سے تین سو پچاس سینٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری نبی سے ایک سو بیس سینٹی میٹر رکھیں کسان تربوچ کی کئی قسموں کی باغی کر سکتے ہیں جیسے اشائی یا ماتو تربوچ کی یہ قسم جاپان سے لائی گئی ہے اس کے پھل مدھیم آکار کے ہوتے ہیں جن کا وزن سات سے آٹھ کلو تک ہوتا ہے پھل کے اوپری چھلکے کا رنگ ہلکا ہرا اور دھاری یکتھ ہوتا ہے گودے کا رنگ گہرا گلابی اس کے بیٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایک ہیکٹیر میں اس کی دو سو سے دو سو پچاس گنٹل تک پیدا وارلی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسان تربوچ کی شگر بیبی کسم بھی لگا سکتے ہیں اس کا پھل گول ہوتا ہے جس کا وزن چار سے پانچ کلو تک ہوتا ہے اس کے چھلکے کا رنگ نیلا کالا اور گودے کا رنگ لال ہوتا ہے اس کا پھل ادھک میٹھا ہوتا ہے ایک ہیکٹیر میں اس کی اوسطن ایک سو پچاس گنٹل تک فصل ہو جاتی ہے ان کے علاوہ پوسا بیدانا کسم بھی لگائے جا سکتی ہے یہ بیج رہید کسم ہے اس کا گودہ گلا بھی میٹھا ہوتا ہے تربوچ کی ارکا جوتی قسم بھی کسان لگا سکتے ہیں اس کا پھل چھے سے آٹھ کلو تک ہوتا ہے پھل کے چھلکے کا رنگ ہلکا ہرا ہوتا ہے جس پر گہری ہری دھاریاں ہوتی ہیں گودے کا رنگ گہرا گلا بھی اور سواد بہت میٹھا ہوتا ہے ارکا مانک قسم کی بوائی بھی کی جا سکتی ہے اس کا پھل انڈاکار ہوتا ہے جس کا وزن اوسطن ساتھ سے آٹھ کلو تک ہوتا ہے چھلکے کا رنگ ہرا اور دھاری یک تو ہوتا ہے اگر بات سینچائی کی کریں تو بوائی کے ترنت بات پہلی سینچائی کریں اس کے بعد انکرن کے بعد لگ بھگ ہر سپتہ سینچائی کریں پود کی اچھی بڑھوار کے لیے سینچائی بہت ضروری ہے جب پھل پک رہے ہو تو بہت سینچائی نہیں کرنی چاہیے شروعاتی عوستہ میں تو دو سے تین نرائی گوڑائی کریں بوائی کے بیس سے تیس دن بعد پہلی اور چالی سے پینتالیس دن بعد دوسری نرائی گوڑائی کرنی چاہیے اور اب کچھ اور خبریں خاص خبر میں پنجاب کے گرداسپور میں بھارت پاکستان سیما کے نزدیک سیما سرکشاول نے ایک ڈرون برامت کیا ہے اب تک ملی جانکاری کے مطابق ٹرون کے ساتھ پرپتی بندیت وستو بھی ملی ہے جس کے ہیروین ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے مطرپردیش کی اگازیباز دلی میں ایک بار پھر سے کوہرے کا قہر دیکھنے کو بلا ہے دلی میرٹ ایکسپریس وے پر ایک بھیشن سڑک خاصہ ہو گیا ہے کوہری کی وجہ سے ہوئے سڑک خاصے میں ایک کے بعد ایک درجنوں گاڑی آپس میں ٹکرا گئیں اس گھٹنے میں کئی لوگ خائل ہو گئے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام انٹرنیشنل فاؤنڈیشن اور سپیس جوان ایڈیا کے ساتھ ساجداری میں مارٹین فاؤنڈیشن نے اے پی جے عبدالکلام سیٹلائٹ لانچ وہی کل مشن دوہزار تیس لانچ کر دیا ہے اس مشن کے ذریعے سکول سٹوڈنٹس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جاگروک کرنا مقصد ہے راشتری راجزانی دلی میں ڈلی پولیس سپتہ کے انترکت مہیلاؤں کے لیے ایک بائیک ریلی کا ایجن کیا گیا بائیک ریلی یوٹیوں کو پولیس سے جوڑنے کے لیے تھی اس میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے بھاگ لیا کے اندری گرہ منتری امید شاہ پونے میں شیوہ جی مہاراچ کی جیون پر ادھارت تیم پارک شیف شریفتی کے پہلے جران کے ادھگاٹن سامارو میں شامل ہوئے اس دوران ان کے ساتھ مہاراچ کے مقی منتری اکناش انڈی اور مہاراچ کے اوب مقی منتری دیوی انفرنویس بھی اپس دیت رہے مہاراٹہ سامراج جی کے ستابق چھت پرتی شیف جی مہاراچ کی جیندی کے افسر پر مہاراچ میں کئی کاریکرام آئی جت کے گئے ناکپور کے اتحاسک میل شیت میں پارمپرک طریقے سے چھت پرتی شیف جی مہاراچ کی جیندی منائے گئی مہاراچ کی راجپل رمیش بیس نے چھت پرتی شیف جی مہاراچ کی پرتی شیف جی مہاراچ کی پرتیمہ کو پشپ اور پتکر کے شدہج دی اسے کے ساتھ کیا آپ ہمیں دی جاکیا نمسکار